بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہاظر ہوں پیرف سے ہمارے ساتھ جس کا ایریا تھا وہ پہلے ہوتا ہمارے پاس ساٹھ پٹ چائنچا اور وہ تو بہت زیادہ تھا کیونکہ میں نے باغ بھی بنا لیا اس میں سے میں نے ڈیوائیڈ کر دیا تقسیم کیا میں نے اور میں نے اس کو چوراسی فوٹ رکھا ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے میں نے یہی ڈرائنگ بنایا تھا اور آج ہم کیا کریں گے آج ہم اس کا تری ڈی بیو دیکھیں گے اور اگر اگر آپ نئے ہماری چینل پر آئے ہیں تو لائک کرو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن ضروری باؤں گے آپ کو ہمارے ہار آنے والی ویڈیوٹی نوٹیفکیشن پہلے گی ملے ٹھیک ہے میں بات کر رہا ہوں اس ترکی تری ڈی کا کیونکہ ہم نے وہ کل تھوڑی بنایا تھا آج تری ڈی بنائیں گے ملہ حال میں تو یہ کار کی جو ٹوڑی پلان ہے یہ ہم کر دوں گا یہ بھی یہ چیزیں ہیں یہ ہاتھوں ابھی تری ڈی پر ہم نے کام شروع کرنا ہے یہ پہلے تو ہم نے یہ ڈیلیٹ کی جو ڈشنا ہے اسے دور کرنا ہے یہ جگہ جو ہے یہ میں نے اوپن اریا چھوڑا ہے اب یہ آپ کو بتا دوں گا یہ جو ہے یہ کیا میں نے چھوڑا ہے آپ کو نظر آگا کر جو ٹرائنٹ ہوں اس میں سے یہ نہیں تھا ابھی اس کی میں نے کس لیے چھوڑا ہے گریہ آپ کو نظر آ رہی تو یہ دیکھئے یہ اس کی دروازہ ہیں یہ بھی چھوٹی والی دروازہ ہیں کل بتا رہا تھا اور یہ بڑی والی دروازہ ہیں اور یہاں پہ بھی ایک چھوٹی دروازہ ہوگی ہمارے دیکھئے میں نے بنائی ہے ابھی لیکن میں نے وہ گھٹن بھی نہیں رکھی ہمارے دیکھئے میں اس کو کسی ٹرڈی میں کنورٹ کرتا ہے ہمارے دیکھئے میں اس کو اٹھانا چاہتا ہوں ہمارے دیکھئے میں اس کو اٹھانا چاہتا ہوں ہمارے دیکھئے میں بھی دیکھائے میں ٹرکی کروھے میں بنانا ہے نیدھی کے یہ اوپر جانے والی ہے یہ سیڑھی جو یہ اوپر جاتی ہے اور یہ جو زر ہے یلو کلر کا یہ نیچے بیسمنٹ میں جائے گی بیسمنٹ ابھی میں پلان آخر میں بتا دوں گے اور وہ بھی میں آپ کے لئے کنورٹ کر دوں گا 3D میں ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے 3D میں کنورٹ کیا ہے دیکھتے ہیں یہ سٹیر ہے نیچے والی بیسمنٹ میں جا رہی ہے تیخانہ جو ہم کہتے ہیں یہ نیچے چل جائے گی اور یہ دیکھیں یہ جو سٹیر ہے یہ حوالی یہ یہ اوپر ہی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں زرہ زوم کر کے آپ کو دیکھا دوں گا دیکھیں یہ سٹیر ہے یہ اوپر چھت تک جائے گی یہ انٹریئر میں نے ہی انٹریئر سے بنایا ہے یہ آپ کو نظر آئے گی ابھی دیکھتے ہیں میں نے اس کو دیا ہے آپ کو بتا چلے دیکھتے ہیں یہ شیشے کا جو ہے میں نے بینگو لگائی ہے اور یہ دروازہ کس طرح میں نے بنایا ہے دیکھیں یہ باتروم کا دروازہ ہے یہ کس طرح اور ہی جو ہے آئے بھی خوش دیکھتے ہیں بات رو میں ہمارے بات کرتے ہیں میں اس میں سے پریش پیو ڈال دوں گا وہ بھی آپ دیکھوں گے کہ میں نے کس طرح بنایا ہے پریش اس کا جو میں سے کس طرح میں بنائے ہیں یہ ہر کمرے میں میں نے جو پٹی یہ بھی دیئے اس کا پینٹ بھی کیا ہے میں نے اب ہر کمرے کے بارے 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 بیسریکٹ چلے گا جاتے ہیں میں نے کس導 ہوس کو کوٹے چھوٹے ہوں کی ضaud ہوں اس کے پرenas ایک ٹام کو ت ہماری چلے گا چلے گا یہ ششک ہے یعنی یہ ابھی ابھی آپ کو دیکھیں نظر تھوڑا سا رکھیں وہ جو پھوٹی ہے نظر آ جائے گی دیکھیں یہ والی آگے نا ابھی انجھے پھوٹی نظر آگے گی یہ وہ آگے ابھی آپ پورا گھر دیکھ سکتے ہیں کس طرح دکھائی دیکھا ہے ماشاء اللہ میں نے سکتے ہیں بہت اچھے پاسی دیئے میں دیکھیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور ایک بات یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس گھر میں اگر آپ کو یہ گھر پسند آئی ہے یہ نقشہ جو میں نے بنایا ہے پسند آئی ہے تو اس میں سے میں آپ لوگ کے لیے فری اوڈیٹنگ کر کے پھر سیلوٹ کر دوں گا کہ آپ کو یہ کمیونٹ کر کے آپ کو بتا دیجئے کہ یہ کمرہ جو ہے یا یہ کچن جو ہے یا اس سائٹ پہ کرنا تو میں انشاء اللہ وہ آپوں کے لیے پھر سے بنا کے اپلوٹ کر دوں گا اور آپ کو سکرنشاٹ لے کے اپنے لیے پیر پرینٹ کر سکتے ہیں اور اگر پرینٹ میں صرف نہیں آرہا ہوں تو انشاء اللہ مجھے کمرہ میں بتا دیجئے میں آپ کو ورسیب نہیں کرتا ہوں گا اب دیکھئے یہ دروازہ میں نے یہاں چھوڑائیں باقی طرف اور یہ دروازہ چکے کرتا ہے یہ ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن میں یہ طرح ساکھ بہنشتر کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ خاص بات کھمینی یہاں فرش کیلئے بھی پہلے سے پلاننگ کی ہے اور یہ دیکھئے اب ڈبل بیٹ سوفے سب کچھ میں نے رکھی لیکن انشاء اللہ میں ہستہ ہستہ یہ بھی ابھی بناتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ یہ کس طرح میں نے بنایا ہے اور کس کس جگہ میں رکھوں گا اس کار میں آپ ذرہ دیکھئے اس کو یہ سوفا سیٹ ہے اور یہ دبل بیٹ میں نے بنایا ہوا ہے اور سوفا کا جوئے کلر میں چینز کرنا چاہتا ہوں موٹیریا کلک کریں گے اور یہ سوفے کا جو کلر ہے وہ میں تو ایسا علاق کرنا چاہتا ہوں یہ بھلا تو صحیح نہیں ہے وہ بلیک کلر ہے میرے پاس وہ دیں گے یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ تھولک دے کلر ہے اب یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سوفی جو ہے میں نے اس کا کلر یوں ہی رکھا اور کمرے میں جو ہے مزید بھی کمرے ہمارا پاس اس میں سے جو سوفے ہیں وہ اور کلر کے بنا دیں گے تاکہ اگر کمرے کا جو سوفے میں نے اس کلر کے بنایا ہے پھر آپ کو وہ نظر آ رہی ہوگی دیکھیں یہ سوفہ میں نے اس کے لکے بنایا ہے یہ دیکھیں ٹائنک خال کا جو ٹیبل میں بتا رہا تھا یہ نا ٹیبل میں نے اسے جا کے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہارٹ پوٹ ہے جو ہم ڈونگا بھی کہتے ہیں اس کو دیکھ سکتی یہ سب چیزیں یہ تو میں نے ویسے ابھی پہلے سوفہ کا جو پلان ہے انٹربل بیورڈ سوفہ اور امیس کا یہ پیر میں ہی باروں کے جو پلانے میں اس پہ لے کے جاؤں گا آپ کے لئے یہ کلر دیکھیں یہ سوفہ میں نے اس کلر کو بنایا ہے کپڑے کا ہو گیا ہے میں نے فیورنگ کا کلر دے گیا ہے ذرا بیورڈ کو زوم کر کے دیکھتے ہیں کہ انٹربل بیورڈ میں نے کس طرح بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اسے ٹیبل بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں نے کس طرح بنایا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کیا میں نے بنایا ہے یہ برش ہے باتروم کا جوے برش ملک بنایا ہے یہ باتروم کا تو نہیں یہ سپور کا ہے لیکن بھی یہاں بنایا ہے ٹوٹل یہ یہ سپور ہے ہے ہمیں 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 نہیں ہمیں یہ تو اچھا نہیں رہے گا یہ دیکھتے ہیں یہ بھی اچھا نہیں ہے چلو یہ سہی ہے اس سیمپل ہے تو اس لیے اچھا لگے گا ابھی دیکھتے ہیں کیسے لگتا ہے ابھی اس کو دیکھتے ہیں کیسے لگتا ہے ہمارا گھر یہ آپ کو خود وظہر آ رہا ہے ہر کمرے کی محبی میں آپ کو وزید کرا دوں گا بلے ایتر چلتے ہیں دیکھیں یہ گیس پاس کو ابھی آپ کو شکفہ وائرہ سب کچھ سکڑکی میں نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہاں دیکھیں ٹھیک ہے ابھی اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں ابھی اس کو ٹوٹل کریں اس طرح دکھائی دیتا ہے ہمارا گھر اسے دائنہ آل اے روم ہمارے بھی یہاں دیکھیں ہمارے بھی اچھا پلان میں نے بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے اور اگر آپ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ لوگ کی لئے اور نئے ویڈیو کو دیکھنے کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور بل کا ایک آن ضرور دبانا ہے وہ کبھی بھی نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اب یہ دیکھیں اچھا بھی سٹیار دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ یہ جو یہ نیجے جاتی ہے دیکھیں اور یہ سٹیار دیکھیں یہ اوپر چڑھتی ہے اس کو ایسے کرتا ہوں اس کے سارا ڈیٹا جو زائن ہو جائے اب ہی بیسمنٹ پہ میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے پیر سے لنگ سکتے ہیں یہ ہو جائے گی اور ہم لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو زیادہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا تو پتہ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بیسمنٹ ہے وہ نیچے جو یلو کلر کا سیوڑی چل رہی تھی یہ سیوڑی ہے یہ نیچے جانا ہوگا یہ بھی کمرہ ہے یہ کمرہ بیسمنٹ میں اس کے لئے بنایا ہے آپ اس کا بھی توڑا سا پیو دیتا ہوں یہ جگہ ہم سٹور کیلئے استعمال کر سکتے ہیں یہ استعمال کرنا ہے تو ٹھیک ہے یہ کڑکی ہے میں نے کھولا رکھا میں نے پہلے بھی کہہ رہا تھا دیکھیں اس کے لئے میں نے کھولا رکھا ہے اس کو میں نے ڈانٹنا نہیں ہے میں نے چھت نہیں رکھنی میں نے اس کے لئے ابھی یہ بیکنگیں کہ کس طرح آئے گی وہ ہم اس کے اوپر وہ خلور بیس پر جو ہے وہ رکھیں گے اوپر ابھی ہم نے اس کو یہ سے اٹھانا لیں پس کر کے نیچے یہ رکھیں گے ہمیں بیسمنٹ کا پتہ چلیں کہ یہ بیسمنٹ ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہی نیچے سکتے ہیں یہاں چٹر کرتا نہیں چلتا ہے لیکن وہ ابھی بانگا یہاں سے توڑا سا نظر ڈال دیں گے دیکھتے ہیں کمرے آپ کو ساتھ میں آئے دیکھتے ہیں وہ دروازہ جو سامنے آگئی کیل کی بھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کا جو چمن ہے یا گراس کہتے ہیں بعض لوگ یہ بھی لایا باہ بھی لایا یہ درخت میں نے لگایا ہے تھوڑا سا یہ دیکھی یہ سویمنگ پولے طلاب جو کہتے ہیں چلے چلے پر اٹھ چلے 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 یہ بھی صحیح لگ رہا ہے میرا ہماری ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے میں نے سنشیڈ بنایا ہے اس کو چاجہ بھی ہم کہتے ہیں بہت لوگ چاجہ کہتے ہیں بہت لوگ سنشیڈ کہتے ہیں اس طرح کا ڈیزین ہے اس کا بھی اس کو رکھیں گے چٹ پر اسی چٹ پر رکھیں گے آپ کو پیروہ میں بتا دوں گا کس طرح ہے لگانا یا لگائیں گے ابھی دیکھئے ڈیزین ہے گیا ہے جو پر آہیں گے سکے میں نے ہاتھا یہ اینڈرل بنائے تک کوئی نیچے گیار نہ سکے یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کس طرح لگانا ہے کیا ہے یہ اب یہی ہم لے لے کے جانا ہے وہ دروس بیسمنٹ کی جو سیڑھی جاتی ہے نا بیسمنٹ تب اس پہ رکھنا ہے اب دیکھیں کس طرح لگے نہیں لگے جیسے ہی ہم پھر سے یہ جن ڈال پر لگ سکتے ہیں یہ اتنی بڑی شریع ہے اب بھی دیکھیں یہ اس طرح لگی یہ پہ سیڑ پہ سکتے ہیں ساتھ میں اس پہ اب بھی اس چت کو اٹھا لیں گے اگر وہ جو ہمارے پاس کر رہے اس پہ رکھیں گے اب یہ آپ کو چل گیا ہوگا کس پہ ہم نے سکور رکھا دیکھتے ہیں یہ یہ سٹیر ہے بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں یہ نیچے والے بھی ہم نظر آ رہی ہیں بھی اس کو دیکھیں یہ باقش ہے یہ جو ہے کامل ٹھوٹلی یہ کور ہے اور یہ ہم یوں ہی کر سکتے ہیں میں نے یہ تو نہیں کیا ہے حال کے اوپر رہ کر یہاں پر کھولا ہوا چٹ چھوڑ سکتے ہیں تاکہ ہمارے ایسے اندر رشنی بھی جا سکے اور ہوا بھی جا سکے ٹھیک ہے یہ ویس اسٹیر بھی ہیں بڑی ہے کافی بڑی اس کی کھولی جگہ ہے اگر چھوڑا جائے اس میں بھی تو وہ اور بھی اچھا ہوگا ابھی ہم نے یہ جو ہم نے چاجہ بنایا ہے وال بنایا ہے اس کو ابھی یہاں پہ پلیس کرنا ہوگا رکھنا ہوگا کس طرح نظر آتے ہیں دیکھائی دیتے ہیں اس کو ذرا اور کے جی میں نے حالت پھر سے اس کو رکھیں گے اس پر ابھی صحیح ہوگا انشاءالا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس کا ایک دیوار رہ گیا ہے وہ بھی اٹھا کر لاتے ہیں اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نظر آتا رہا ہے یہ اوپر جو میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ میں نے کولا چھوڑا ہے ابھی آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی یہ نیچے ہے نا یہ جگہ میں نے کولا چھوڑا ہے ٹھیک ہے اور یہی بات کہ یہ جگہ جو ہے آپ لوگ سمجھو کہ یہ کیا ہے یہ آمنہ زمین کے نیچے ہے یہ گیٹ جو ہے یہ فلور پہ ہے یہ زمین پر ہے یہ باگ کی بیسمنٹ کا جو ہے تخانے کے لئے ہیں یہ اس طرح وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے حالانکہ ہماری زمین اسی پر ہے اسی جگہ پر اسی فلور پہ یہ جو لائن ہے تو ابھی میرا حیال ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہمارے آنے والے ویڈیو کیلئے پل کا ایکان سبسکرائب کریں اور آن لائک کا بٹن ضرور دبائیے ٹھیک ہے اوکے ابھی یہاں تو کافی ہو گیا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو کیلئے تب تک دیجئے صادق کو اجازت اللہ حافظ السلام علیکم